اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سوچی کے ہلوے کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے بچے بڑے سب ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں آج آئیں تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کب گھی میں چار سے پانچ عدد ہام چھوٹی لائچی شامل کر دیں گے جی تو دوستو گھی میلٹ ہو رہا ہے اور اس میں میں نے پانچ عدد چھوٹی لائچی شامل کر دیں گے اور اب میں دو کب اس میں سوچی ڈال دی اور سوچی کو اب ہم بھونیں گے چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے سوچی کو بھوننے کے ان یہ دھیان رکھنا ہے کہ برطن میں نہ لگے سوچی کڑائی وغیر میں بنا لیں یا ایسے برطنوں جس میں یہ نہ لگے اور چمچا مسلسل چلاتے رہیں گھٹلیاں نہ بنیں جب بہت اچھی اس میں سے بھوننے کے خوشبو آئے گی تو ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں گے ابھی میں نے ایک کب گھی پانچ چھوٹی لائچی اور دو کب سوچی ڈالی ہے جب اس میں سے سوچی میں سے بھوننے کے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی بہت اچھی سی تو ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون بیسن شامل کر دیں گے اور اب اسے بھی بھونن لیں گے بیسن اور سوچی کو دونوں کو ایک ساتھ بھونن لیں گے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں بیسن ڈالا ہے اور اسے سوچی کے ساتھ بھونتے جائیں گے جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو ہم اس میں یلو پوٹ کلر شامل کر دیں گے زردہ ہی رنگ ڈال دیں گے اگر آپ کلر نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اگر آپ وائٹ بنانا چاہیں تو آپ کلر نہ ڈالیں ون فوٹ ٹی سپون پور کلر یوز کیا ہے میں نے اس میں اور اب اس کو سوچی کے ساتھ مکس کر لیا اب ون کب ہم اس میں شگر ایٹ کر دیں گے ایک کپ چینی ڈالیں گے اور ایک گلاس پانی پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پوراں چمچے چلانے شروع کر دیں گے اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں یہ ہم ہلوہ پوری کے ساتھ بھی جب ہلوہ بناتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے بنائیں یا کسی دعوت میں آپ دعوت کے حساب سے بنانا چاہیں تو تب بھی اسی طرح سے بنائیں بہت مزیکہ بنتا ہے بیسن ڈال کے آپ کے جو ہلوے کا ٹیسٹ آئے گا وہ آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیکہ لگتا ہے اور جب آپ دعوت کے نہیں بنائیں تو اس میں ڈرائی پورٹ وغیرہ بڑھا لیں کھوپرا بادام اور مکھانے وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ڈال دیں بہت اچھا لگتا ہے میں ابھی بچوں کے انہیں ایسی گھر میں بنا رہی ہوں بچوں کو تو ڈرائی پورٹ پسند نہیں ہے وہ ایسی ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں سادہ ہلوہ تو اس میں میں کوئی خاص ڈرائی پورٹ نہیں ڈال رہی کچھ بھی میں صرف بادام یوز کر رہی ہوں ہلوے کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہلوہ تیار ہے بس یہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھون رہے ہیں سوجی دانے دار تیار ہوتی جا رہی ہے پھولتی جا رہی ہے اور ہلوہ تیار ہو گیا بہت ہی مزیدار بہت ہی ذائقے دار بہت دانے دار لذیذ ہلوہ تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اس طریقے سے اور اسی طریقے سے بناتے ہو لیکن جو میرا طریقے کہا رہے ہو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ کوئی بھی چیز بنائیں تھوڑی چیزیں ڈال کے بنائیں یا زیادہ چیزیں ڈال کے بنائیں اس میں ذائقہ ضرور آنا چاہیے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر اللہ حافظ اللہ نگے بان